نہرو کے زمانے میں اکثر ایک سوال پوچھا جاتا تھا who after نہرو یعنی کہ نہرو کے بعد کون تب سے بہت وقت بیت گیا اور سیاست کی ویراست سے جڑا یہی سوال کانگریس میں آج کل دوسرے طریقے سے پوچھا جاتا ہے اب سوال ہوتا ہے کہ راہل گاندھی اور پریانکہ وارڈرا کے بعد کون نومبر کی پہلی تاریخ یعنی کہ دیوالی کے ایک دن بعد راہل گاندھی نے بھانجے کے ساتھ ایک ویڈیو چاری کیا اس سوال کا جواب اسی ویڈیو میں کھوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا گاندھی پریوار نے ریحان پلان لانچ کر دیا ہے یہ ہے سو سال سے بھی زیادہ سمیہ سے دیش کی راجنیتی کے کیندر میں رہنے والے نہرو گاندھی پریوار کی پانچویں پیلی نام ہے ریحان راجی وارڈرا آج کل کے جو جنریشن ہیں وہ ان باتوں کو دیکھتے نہیں ہیں وہ پورا ٹائم واتس ایپ پہ سیل پون پہ آئی پیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ریحان کو بھی دیکھنا چاہیے کی بیگراؤن میں کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں راجنیتی کے ریفریشت کورس کی شروعہ اسی طرح ہوتی ہے ان گھرانوں میں بھی جہاں سیاست صرف ہوا اور پانی میں نہیں گھٹی میں ملتی ہو نانی سونیا گاندھی کے گھر پر چھت اور دیوار کی رنگائی پتائی اور ماما راحل گاندھی جیسے گیٹ اپ نے انہی کے ساتھ قدم تار اس ویڈیو میں راحل گاندھی اپنے بھانجے ریحان کے لیے فرینڈ، فیلوسفر اور گائیڈ کے کردار میں دکھ رہے ہیں تو ریحان ایک ایسے ششے کی بھومکہ میں دکھائی دے رہے ہیں جو اپنے ماما سے ملنے والا ہر گیان سمیت لینا چاہتا ہو عام طور سے ہم دیواری مناتے ہیں مگر جو گھر میں روشنیل آتے ہیں ان سے ہم کبھی ملتے نہیں ہیں ان سے ہم کبھی بات نہیں کرتے ان کی لائف کو ہم سمجھتے نہیں یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد حلچل مچنا تیہ تھا وہی ہوا بھی ترہ ترہ کے کعیاس لگ دہے ہیں راجنیتی میں ٹائمنگ کا بڑا مہتب ہو ہوتا ہے راحل گاندھی نے یہ ویڈیو ایسے سمیے میں جاری کیا ہے جب ریحان کی ماں یعنی پریانکا گاندھی وادرا وائنار سے چنانوی راجنیتی میں قدم رکھ چکی ہے لہذا سوال اٹھ رہے ہیں کہ جس نہرو گاندھی پریوار نے دیش کو تین تین پردھان مندری دیئے جس کی چار پیڑھیاں دیش کی راجنیتی کے کیندر میں رہی کیا اس نہرو گاندھی وانش نے اپنا ریحان پلان لاؤنچ کر دیا ہے ABP News آپ کو رکھے آگے